آئی پیل اپنی شروعات سے یہ سب سے بڑی کرکٹ لیج ہے اور اس نے لوگوں کو عبیلز دیکھنے کیلئے آگاشت کیا ہے ٹی ٹانچی کرکٹ یہ لوگ میں برلیواز سب سے زیادہ جہچت کھلا رہی ہیں جب بھی کچھ آکشک شوٹ مارتے ہیں تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور بھی اور رتک کی مانگ کرتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے لیگ میں کچھ پاگل بن بھری شوٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں ان میں سے کچھ برلیوازوں کی طاقت کا پرینام ہے کچھ برلیوازوں دورہ جس طرح سے ٹائمنگ کی گئی اسے دیجنا بہت اچھا لگتا ہے آئی پیل میں دونوں طرح کے برلیواز ہیں جو اپنی طاقت پر کلاس سے چھکے چھڑا سکتے ہیں یہ چھکے فینس کو ازمبی سمیتہ یاد رہتے ہیں ایسے کچھ سکس اتنے فیمس ہو گئے ہیں کہ انہیں اکثر برلیوازوں دورہ دوبارہ نہیں لگایا جا سکتا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی پاس سکس کے بارے ہیں بتائیں گے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کئی لوگ ایسے دونی کو آئی پیل کا سب سے مہان فینیشر مانتے ہیں آئی پیل دویجہ بارہ کے ایڈیو میڈر میں لسیت ملنگا کے اچھلا شاٹ اس بات کو ثابت بھی کرتا ہے دیت اور اگروں میں اس سمیہ کے سرٹ شیٹ گین باس کے اچھلاف اس سمیہ کا سرٹ شیٹ برلیواز تھا اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ملنگا نے اب تک کی سب سے بہترین یورکر فیکی یاکن دونی تو دونی ہی تھے شیلنگا کے تیس کے انباس کی اچھلاف ہیلیکوپٹر شاٹ لے کر آئے پورو آرتیہ کپتان کا شاٹ اتنا کریزی تھا کہ گین کافی دور تک چلی گئی کومنٹیٹروں کی گیڑ اس شاٹ کو لے کر پاغل ہو گئی آج تک کہ یہ دونی کا بیسٹ سکس ہے اور کھیل کے ادیاز میں سب سے مہان سکس مانا جاتا ہے نمبر دو ای بی ڈیوی جیس کا ڈیل سٹین کی اور کر پر چھکا ای پی ڈیوی جیس اپنے سمجھے کے سرپشیٹ بلیوازوں میں سے ایک تھے آئی پیل کے ادیاز میں سٹار بلیواز یقینن سب سے مہان فینیشر ہے ڈیوی جیس نے آئی پیل میں خیلتے ہوئے اکیل ادم پر ڈی سی اور آر سی بی کو کئی میں جتا ہے یہ سٹار بلیواز اپنی تین سو ساٹھ بگری بلیوازی کے لیے جانا جاتا تھا آئی پیل دو ادار بارہ میں نے آر سی بی اور ڈیکن چارجس ٹی بیچ میچ میں ڈیوی لیواز نے اپنے سمجھے کے سرپشیٹ جین باس اور اپنے پول ٹیم کے ساتھ ہی ڈیل سٹین کی دنائی کی دونوں کے لارے اپنے چرم پر تھے جیسے ہی ڈیل سٹین نے انچ پرپیکٹ یو پر پیکا ڈیوی لیواز کریس کے دوڑا اندر چلے گئے اور گیند کو ایچٹر کور کی چیتر کے اوپر سے بیش کر شاندہ چھکا لوا دیا نمبر تی براٹ کولی کا کور ڈرائیو سے کوری انڈرسن پر چھکا براٹ کولی نے اچھی لیند گیند کو اتنی کلاس کے ساتھ ٹائم کیا یہاں لائف دیکھنے والے دشکوں کے لیے اور بھی آکشک بنوی آئی گین دو سترہ میں دلنی میں آر سی بھی اور ڈی سی کے بیچ میچ تھا میچ میں کئی اچھے بلائے ان سبھی میں سب سے شاندہ براٹ کولی کا سکس تھا یہاں گوری انڈرسن کے کلاب کور ڈرائیو تھا جنہوں نے اچھی لیند گیند پھیجی تھی براٹ نے بس اپنے کور ڈرائیو سے گیند کو پش کیا اور شاٹ اتنا اچھا تھا کی بہت سیرے میدان کے پار چنی گئی نمبر چار ایلوی مورکل سفر اگیان ہو جاچے کلاب ایک سو چوبیس میڈر کا چھکا ایلوی مورکل پہلے کس سیزن کے لیگ میں سب سے شکھ فنیشنوں میں سے ایک تھے ایک ہٹریٹی روم میں مورکل اور ان کے پاورفل ایٹنگ کے لیے جانا جاتا تھا مورکل نے اپنے کریئر میں ایسی کئی شاندار پاریاں کھیلی ہیں دیکشن اپیگی بلیواز پہلے کس سیزن میں سی ایسکے کے لیے کھیلے اور دو ادھا دس اور دو ادھا گیارہ میں لیگ جیتنے والی فرنچائزی کا بھی حصہ تھے ایسا ہونے سے پہلے سی ایسکے نے دو ادھا راٹ میں فائنل میں فرش جیا ڈیکن چائزز کی کلاب میچ میں مورکل نے فرگیاں نوجاتی جن پر ایک سو جو بیس میٹر تب بشار شکر لگایا جو ان کے گیرے کے بیس سکسس میں سے ایک ہے نمبر بارچ پروین کمار کا راجستان رویلز کی کلاب تے ایک سو جو بیس میٹر کا شکر تینے بھی اس رشت میں پروین کمار کے نام کی امیر نہیں کی ہوگی آخر کا رویلز صحبہ اسے یہ گین باز ہے بھلے باز نہیں لیکن انہوں نے آئی گیل کے پہلے سیزن میں راجستان رویلز کی کلاب وہ سکس لگایا تھا پروین کا وہ شنٹ آج بھی فینس کو یاد ہے پروین نے ٹائم کیا تو گین میلوں دور تک جا کر چھتکے اوپر جا گری چھتکے کی دوری ایس سو چوبیس میٹر آنکھی گئی جو نیت کے اندیاز میں صحیح اپ تروپ سے سب سے ادھک ہیں دو ازار آٹھ میں جو ریکارڈ بنایا گیا تھا اسے آس تک کوئی نہیں دوڑ سکا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بھلے باز کا شوٹ کتنا شاندہ تھا تو آپ کے حساب سے کیا کوئی بھلے باز اس سیزن آئی پیل میں سب سے لمبا چھکر لگا پائے گا اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور ویڈیو اچھی لگئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں